اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می کچین فوڈ ورڈ ویورز آج جو ہماری کچین میں آپ کے ساتھ ہم ریسپی شیئر کر رہے ہیں وہ ہے بیہاری بوٹی پراتھا رول بیہاری بوٹی پراتھا رول کے لیے جو ہمیں انگریڈینٹس چاہیے اس میں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہاف کیجی ہمارے پاس چکن ہے کیوبز میں ہم نے اس کو کٹنگ کرا لیا ہے اس کے علاوہ ٹو ٹیبل سپون لیمن جوس ہے ون پیکٹ ہمارے پاس ہے کرین کا اس میں سے ہم ہاف یوز کریں گے اس میں اس کے علاوہ ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس بھونے ہوئے چنے ہیں روسٹڈ ایٹھ ہمارے پاس ہے ریڈ بٹن چلیز ون ٹی سپون ہے کورینڈر ون ٹی سپون ہے بلیک کیومن ون ان ہاف ٹی سپون ہے ہمارے پاس کیومن وائٹ کیومن تری ہمارے پاس گرین چلیز ہیں فور گرین کارڈیمن ہے ٹو بلیک کارڈیمن ہے اور فور ٹیبل سپون ہمارے پاس ہے تہی یوگرٹ اب ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے تمام انگریڈینٹس کو جو ہمارے پاس مسالے میں ہیں سالٹ اور گرین چلیز کے علاوہ ہم نے اس کو سب چیزوں کو الگ الگ روسٹ کرنا ہے جتنے بھی ڈرائے مسالے ہیں ہم نے ان سب کو روسٹ کر لیا ہے لائٹلی ہم نے اس کو روسٹ کیا ہے گرین چلی کا جو ہم ہے وہ پیسٹ بنا لیں گے اور یہ میں نے سب پہلے ہی روسٹ کیا ہوا ہے اب تمام ڈرائے مسالہ جو ہم نے روسٹ کیا ہے ان سب کو ہم گرینڈر میں گرینڈ کر لیں گے جیتو ویبرز جو ہمارا ڈرائے مسالہ تھا وہ ہم نے گرینڈر میں گرینڈ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا ہی ہم نے اس کو گرینڈ کرنا ہے اب ہم نے چکن کے اندر یہ تمام گرینڈ مسالہ 1.5 تی سپوان سالٹ 2 تی سپوان لیمن جوز 4 تی سپوان یوگرٹ جو گرینڈ کنی تھی ہم نے اس کا پیسٹ پنا لیا ہے پریشٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہی تمام انگریڈینٹس ہم نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اب ہم نے چکن کو 30 منٹس کے لیے مرینڈ کرنے کے لیے رکھ دینا ہے اس کے بعد آگے کا پروسیجن ہم آپ کو بتائیں گے چکن مرینڈ ہو چکے اب ہم اس کو کوپ کرتے ہیں یہ دہی کے اندر ہی سوڑی دہی کے پانی میں سوڑی چکن ہمارے دہی جائے گا جی تو ہم نے چکن ایڈ کر دیئے پین میں اب ہم اس کے اندر 2 ٹیبل سپون آئل بھی ایڈ کر دیں گے اب ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اور اس کو جب تک اس کا پانی جو ٹرائے نہیں ہو جاتا تب تک اس کو ہم نے کور کر کے پکانا ہے جی تو بیویرز آپ دیکھ سکتے ہیں چکن ہماری بلکل ٹیڈر ہو چکی ہے اب ہم نے اس سٹیچ پر اس میں ہاف پیکٹ کر دینا ہے اور ہم نے اچھی طرح مکس کرنا ہے کریں ایڈ کرنے کے بعد تقریباً ہم نے اس کو 5 منٹ کو کرنا ہے نیتو بیویرز چکن ہماری بلکل ٹی ہو چکی ہے اب ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کرنا ہے اور اب ہم نے پراتھو کو تیار کرنا ہے اب ہم نے ڈپ تیار کرنا ہے اس کے لئے ہمیں ہاف کپ میونیز چاہیئے ون ٹی سپون میرے پاس ہے کرشڈ گارلک آپ چاہیں تو اس کا پیسٹ بھی بنا لیں یا پر چاہیں تو اس کو آپ بلکل بارک چاپ کر سکتے ہیں پینچ آف سالٹ ہے پینچ آف بلیک پیپر ہے ٹو ٹیبل سپون میرے پاس ہے وینیگر اب ہم نے گارلک بلیک پیپر سالٹ اور ٹو ٹیبل سپون میرے پیپر ان تمام انگریڈینٹس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اب ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بارد کیچپ ایک ہاف ٹی سپون مسترڈ پیسٹ کیچپ اور مسترڈ پیسٹ ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے یہ ڈپ جو ہے ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے جب ہم پراتھے بنائیں گے تو اس میں اس کو یوز کریں گے اب ہم نے جو ڈو بنانی ہے اس کے لیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں ٹو کپ ہم نے وائٹ فلاور لیا ہے ون کپ ہم نے لیا ہے ویڈ فلاور ہم نے ان دونوں فلاور کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے اس کے بعد ہاف ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ہے ون ٹی سپون سالٹ وہ ہم نے ایڈ کرنا ہے ایک عدد ہم انڈا ایڈ کر دیں گے اس کے اندر اب ہم نے آل پرپس فلاور ویڈ فلاور ایگ اور بیکنگ پاورڈر اور سالٹ کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے ون گلاس میں نے لے لیا ہے لوک وارم وارٹر اگر ہمیں ضرورت ہوئی تو اور بھی ایڈ ہو جائے گا لوک وارم وارٹر جو ہے ہم وہ ایڈ کریں گے اور نورمل ڈو جو ہوتی ہے ہم نے وہ گون لینی ہے ہم نے بلکل سوفٹ ڈو ہم نے گون لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آئل لگا دیا اس کو اب ہم اس کو 10 سے 15 منٹ کے لئے ڈھک کر رکھیں گے اب ہم نے آٹے کے پیڑے بنانے ہیں اب ہم نے اس کی چلپ پر آ جا اب ہم نے اس کو گول پڑاٹی کی طرح کر لینا ہے ہم نے اس کو تاوے پر ڈال کر سیکھنا ہے جب تاوے گرم کرنے کے بعد ہم نے اس کو سیکھ لینا ہے جس طریقے سے پڑاٹھا سیکھنا ہے پڑاٹھا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے اس میں گوٹی پڑاٹھا جو ہے سرب کرنا ہے اب ہمارے پڑاٹھے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم نے اس کو سرب کرنا ہے تمہیں آپ کو وہ طریقہ بتاتی ہوں اب ہم نے اس کی اسیمبلنگ کرنی ہے اب جو ہم نے مائو گارلک سوس بنائی تھی وہ ہم اب اپلائے کریں گے اب چلی گارلک سوس وہ بھی ہم نے سپریٹ کر دینا ہے چکن جو ہم نے کوک کی تھی وہ اچھے طریقے سے اس میں کریں گے ایڈ کر دیں گے onion rings انسان انہوں کو بھی ٹومیٹو کےچپ کےچپ اب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے ٹائٹلی فول کرنا ہے اور یہ ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے ہم نے تمام آٹے کے پیڑے بنا کر پراتھے بنانے ہیں اور اب ہم نے اس کو اسی طریقے سے سرپ کرنا ہے جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے چیتو ویورز ہمارے بیہاری پراتھا رول بلکل ریڈی ہو چکے ہیں آئی ہوپ یہ آپ کو ضرور پسند آئے گی پلیز سبسکرائب مائی چینل فود ورل اور آنسو لائک مائی فیس بک پیج فود ورل